سون نگم نے بوسن کمار پر سادہ نسانت و دیویا گوسلا کمار نے سوچل میڈیا پر دیا جباب بولیوڈ فلم انڈسٹی کے جانے مانے گائے سون نگم نے کچھ دیر پہلے اپنے اسٹاگرام اکاونٹ پر ایک ویڈیو سیئر کر کر نرماتہ بوسن کمار پر حملہ بولا اور کہا کہ تی سریز موزک کمپنی بولیوڈ انڈسٹی میں ایک ماپیا کی طرح کام کرتی ہے سون نگم نے اس ویڈیو میں خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ بوسن کمار اب تو تیرا نام لینا ہی پڑے گا تو نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے تو بھول گیا ہے وہ ٹائم جب تو میرے گھر پر آ کر کہتا تھا میرے ایک آل بم کر دو بھائی مجھے بار تھاکرے سے ملوا دو بھائی مجھے ابو سلم سے بچا لو یاد ہے نا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو میرے مو مت لگ میرے پاس ایک ویڈیو پڑا ہے اگر تو نے مجھ سے اب بھی پنگا لیا تو میں اسے یوٹیوب پر ڈال دوں گا اس لئے اب تو میرے مو مت لگنا سون نگم کے اس ویڈیو پر بوسن کمار کی پتنی دیبیا گوسلا کمار نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے پوشٹ ڈال کر صفائی پیس کی اور سون نگم کو پرانا وقت یاد دلا دیا دیبیا گوسلا کمار نے اپنے انسٹا اسٹوری پر لکھا آج کی سچائی کے والی ہے کون کی اتنا اچھا کیمپین چلا سکتا ہے میں دیکھ سکتیوں کہ لوگ کیسے کیمپین چلا کر جھوٹ بیچ رہے ہیں سون نگم جیسے لوگ درسوہو کے دماغ سے کھیل لیں بھگوان اس دنیا کو بچائے سون نگم جی ٹی سیریز نے آپ کو انڈرسٹ میں بریک دیا آپ کو اتنا آگے بڑھایا اگر آپ کو اتنی خنشتی بوسن کمار سے تو پہلے کیوں نہیں بولے آج فبلسیٹی کے لئے کیوں بول لوے ہو یہ سب آپ کے پتا جی کے اتنے ویڈیوز میں نے خود ڈائریکٹ کیے جس کے لئے وہ اتنے سکر گجار رہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ احسان فراموس ہوتے ہیں آپ کو بتا رہے گی سون نگم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سیر کر کر کہا تھا کہ بولی وڈ میوزک انڈرسٹری دو لوگوں کے ہاتھ میں جو نئے کلاکاروں کو پڑھ تاریت کرتے ہیں اس ویڈیو میں سون نگم نے کسی کا نام تو نہیں دلیا تھا لیکن اپنے تاجہ ویڈیو میں وہ بوسن کمار کے خلاف جم کر برسے ہیں خبر اچھی لگے تو لائک کرے اور سسکرائب کرنا نہ بولے تینکیو